ہیلو فوڈیز ویلکم ٹو کریٹنگ فوڈز تو کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آم کی بہت ہی مزیدار ریسپی یہ ہے آم کے پیڑے جسے بنانا ہے بہت ہی آسان اور تین بیسک انگریڈن سے یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے تو دوستو ریسپی شروع کرنے سے پہلے میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے ویڈیوز کی نئی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں یہاں پہ ہم نے دو آم لے لیا ہے اسے ہم نے پیسز میں کٹ لیا ہے اور کٹ کر کے ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے آم کو نکال کے ہم نے یہاں پہ گرائنڈ کر لیا ہے اور اس کی ایک پیوری بنانا لی ہے اور یہاں پہ ہم نے اسے ایک کڑھائی میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے مکس کریں گے تاکہ اس کے لامز نہ فارم ہو ہمیں یہ پوری ریسپی میڈیوم فلیم پہ بنانی ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دو پاکٹ ملک پاوڈر آپ کوئی بھی برینڈ کا ملک پاوڈر یوز کر سکتے ہیں یہ مارکٹ میں بہت ہیزیلی ایو لیبل ہوتا ہے اس کے بعد ہم اسے ایک دم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس مومنٹ پہ ہمیں اسے اپنے سپیچولا سے چلاتے رہنا ہے ورنہ اس میں لمز فارم ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ڈالا ہے دو ٹیبل سپون شگر اور تھوڑا سا کیسر کیسر سے بہت ہی اچھا رنگ آتا ہے اور بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے کیسر ایک دم آپشنل ہے پر یہاں پہ ہم نے اپنے پیڑے کے سواد کو نکھارنے کے لیے کیسر کا استعمال کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ جو وزکر ہے اس سے ہم اچھے سے پورے بیٹر کو وزکر لیں گے تاکہ بلکل بھی لمز نہ ہو اور اس کو مکس کرتے ہوئے ایسے ہی ہمیں چلاتے رہنا ہے اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو یہ سائیڈز میں لگ سکتا ہے کڑھائی کے اور یہاں پہ جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا یہ اکٹھا ہونے لگا ہے ایک جگہ تب ہم اس میں ڈالیں گے ہلکی سی گھی ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اور یہ دیکھئے گھی ڈالنے کے بعد یہ کتنے اچھے سے ایک جگہ کمبائن ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اسے ایک بول میں نکالیں گے اور اس میں گھی ڈال کے اسے اچھے سے تھنڈا ہونے تک ایسے ملا لیں گے اور اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے تو دوستو یہاں پہ آپ کا یہ بیٹر ایک دم تیار ہے اور جب یہ کن کنہ ہو یعنی کی ہلکا گرم ہو تب ہی آپ کو اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے پیڑے بنانے ہیں آپ چاہیں تو اپنے ہاتھ میں گھی گریس کر کے پھر اس کے پیڑے بنا سکتے ہیں تو ایسے ہی کر کے ہم نے سارے پیڑوں کو بنا لیا ہے یہاں پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سندھا لگ رہا ہے یہاں پہ میں نے ایک سپون لیا ہے جو میزرنگ سپون ہوتا ہے اس سے ہم نے اس میں ایسے گڑھے بنا لیا ہیں اس میں آپ اپنے من کے ڈرائی فروٹ لگا سکتے ہیں آپ اپنے تھم کے مدد سے بھی اس میں گڑھے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسا سپون نہیں ہے تو آپ اپنے انگلیوں یا تھم سے بھی انگوٹھے سے بھی آپ اس میں ایسے ہی گڑھے بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈرائی فروٹ اٹ کریں گے ڈرائی فروٹ میں میں نے پستہ لیا ہے اور پستہ کو ایک دم فائن چاپ کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم اس کا یوز کر رہے ہیں آپ چاہیں تو بادام یا کاجو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ مکس ڈرائی فروٹ سے بھی اس کی گارنیشن کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے چھوٹے چھوٹے پیڑے کتنے زیادہ سندر لگ رہے ہیں اور ایک دم فٹا فٹ تیار ہو گئے ہیں آپ ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کرنا نہ بھولیں at the rate creating foods اور mango special playlist ضرور چیک کریں جو کی میرے description box پہ دی ہوئی ہے تھانکیو دوستوں باب بائی